بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ وعلیٰ آلہی وصحبہی اجمعین سامین محترم آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تصنیف لطیف فطوح الغیب اس کی سیریز جاری و ساری ہے اور آج اس کے ساتھویں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ مقالہ بنیادی طور پر انسان کے لیے ایک جامع انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے آپ فرماتے ہیں فی اضحاب غم القلب کہ دل میں جو پریشانی آتی ہیں وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے اس کے حوالے سے اُخْرِبْ مِن نَفْسِكَ وَتَنَحَا اَنْهَا وَنْعَزِلْا مُلْكِكَ وَسَلِّمِ الْكُلَّ الْلَّا فَكُنْ بَوَّابَهُ عَلَى بَابِكَلْ بِكَ یہ اتنا جامع مضمون ہے جس سے آدمی اپنے باطن کو سوار کے اپنا تعلق بلہ استوار کر سکتا ہے فرماتے ہیں اپنے نفس سے باہر آجا یہ جو تیرے اوپر ایک جسمانی خوال ہے ایک نفسانی خوال ہے ایک شہوانی خوال ہے ایک خواہشانی خوال ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیں وَتَنَحَا اَنْهَا اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں وَنْعَزِلْا مُلْكِكَ اور اپنے اس وجود کے ملک سے الگ ہو جاؤں دور ہو جاؤں بے گانہ ہو جاؤں وَسَلَّمِ الْقُلَّا إِلَى اللَّهِ اور سب کا سب اپنے پروردگار اپنے رب العزت کے سپرد کر دیں یہ کتنی لطیف بات ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر مالک بندے کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اپنا آپ اسے عطا کر دیتا ہے فَقُنْ بَوَّابَهُ دعو سے آنے دے کسی اور کو نہ آنے دے وَنْتَحَا وَا فِي قَلْبِكَ بَعْدَا أَن خَرَجَ مِنْهُ اور اپنی خواہشات کو خواہشات نفسانیہ کو اپنے دل میں کبھی بھی داخل نہ ہونے دے جب وہ وہاں سے نکل جائیں فَا اَخْرَاجُ الْحَوَا اَن قَلْبِكَ بِمُخَالِفَتِهِ وَتَرْكِ مُتَابِتِهِ فِي الْأَحْوَالِكُلِّهَا اور اپنے دل سے اپنی خواہشات کو جو اس کی منشا کے مخالف ہیں ان کو بھی نکال دیں ان کو بھی الگ کر دیں جو اس کی مطابعت اس کی موافقت کے مخالف ہیں وَتَرْكُ مُتَابِتِهِ فِي الْأَحْوَالِكُلِّهَا اور جو اس کے مخالف ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو جائیں وَإِدْخَالِهُ فِي الْقَلْبِ بِمُتَابِتِهِ وَمُوافِقَتِهِ اور اپنے دل میں انہی چیزوں کو داخل ہونے دیں جو اس کے موافق ہوں اور جو اس کے مطابق ہوں فَلَا تُرِدْ اِرَادَتَهِ غیرہ اِرَادَتَهِ اور اپنے دل میں اس کے ارادے کے علاوہ کسی اور ایک کے ارادے کو داخل بھی نہ ہونے دیں کتنا بڑا مقام ہے جو ایک پرتاثیر کیفیت کا اظہار ہے پھر فرماتے ہیں یہ طویل مقالہ مبارک ہے اس کا ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ارز کرنے جا رہا ہوں احفظ آبادن امرہو ہمیشہ ہمیشہ اس کے حکم کی حفاظت کر بجاوڑیلا وَن تَحِي آبادن نَحْيَهُ اور اپنے آپ کو جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا فرمان آپ نے کوڑ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قرب کو پا لیں اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کی ملاقات اور اس کے وصل کو پا لیں تو اسے چاہیے کہ وہ عملِ صالح کو اختیار کریں وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو ایک بھال برابر بھی شریک نہ ہونے دیں بندے کا تصور تک بھی ادھر ادھر نہ جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرائے پھر اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں لَيْسَ الشِّرْكُ عبادتِ الْأَسْنَام فرمایا فقط یہی شرک نہیں کہ تُو بُتوں کی پرستش کریں بُتوں کی پوجہ پاٹ کریں یہی شرک نہیں فَحَسْبُ بَلْهُوَا مُطَابِعَتُوكَ لِحَوَا فرمایا تیری یہ بھی بُت پرستی ہے کہ تُو اپنی خواہشات کی پہر بھی کریں یہ بھی تو بنیادی طور پر بُت پرستی بندے کو اپنی خواہش سے اس جانب اُبھارتی ہے اللہ کی رضا تو نہیں ہے تو جب تُو خواہشات کو اور ان کی پرستش کو مقدم رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شرک ہے اور صوفیاء کے ہاں چونکہ ان کا اللہ سے لگاؤ اتنا ہوتا ہے کہ غیر تصور بھی آ جائے تو وہ اسے شرک ٹھہراتے ہیں جودم غافل سودم کافل سنمرشد سمجھایا ہو پھر فرماتے ہیں وَأَنْ تَخْتَارَ مَا رَبَّكَ ایک مقام آتا ہے بندے کے لیے کہ وہ بھی بندے کے لیے شرک بن جاتی ہے یعنی آخرت میں کیا ہے جنت ہے ہو رہے ہیں غلمان ہیں محلات ہیں باغات ہیں حضور پیران پیر فرماتے ہیں اگر یہ بھی اللہ سے تجھے دور کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھ کہ یہ تیرے لیے کامیابی کا راز ہے فرمائے نہیں یہ بھی ایک مقام پہ آکے تیرے لیے شرک بن جاتا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں فَمَا سِوَاهُ عَزَّ وَجَلْ غیرہو فَإِذَا كُنْتَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ بِهِ عَزَّ وَجَلْ جب یہ تمام چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں تو جب تُو اللہ کے علاوہ کسی چیز میں بھی رغبت کو اختیار کرے گا تو وہ تیرے لیے شرک کا درجہ ہوگا گویا کہ تُو نے شرک کیا گویا صرف بودپرستی شرک نہیں بلکہ اللہ کو ترک کر کے خواہشات کو دنیا کو دنیا کی نعمتوں کو دنیا کی زیب و زینت کو چانا یہ بھی شرک ہے اور صرف غر و غلمان کے لیے اور غر و قصور کے لیے اپنی جبین نیاز کو جکانا یہ بھی تو شرک ہے فَإِنْ أُعْطِتَ حَالًا وَأُقِمْتَ فِي مَقَامٍ فَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا شَيْعَ مِنْ ذَالِكَ فرمایا پھر ایک مقام ایسا ہے جب ان چیزوں کو تُو چھوڑ دے اور تیرے وجود میں اثرار و رموز نمدار ہونا شروع ہو جائیں تو فرمایا پھر اس کی تُو کسی کو خبر نہ دے کسی کو اس کے متعلق اگاہ نہ کر کیوں فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے اور وہ بندے کے اندر ایک نئی شان کا ظہور فرماتا ہے اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَيُزِيلُكَ أَمَّنْ أَخْبَرْتَبْهِ وَيُغَيِّرُكَ أَمَّا تَحَيَّلْتَ سَبَاتَهُ وَبَقَاهُ فرمایا ان باتوں کو ان اسرار و رموز کو لوگوں پہ آشکار نہ کر ہو سکتا ہے وہ ان کی تاب نہ لاسکے یہ ہو سکتا ہے ان کے وجود میں ان کو سمجھنے کی استطاعت اور سکت اور طاقت و حمد نہ ہو پھر اس میں ایک طویل آپ چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان چیزوں کو پوشیدہ کر کے رکھ اور ان چیزوں کو چھپا کے رکھ اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے طریق پہ چلا لے فَلْيَكُنْ لَقَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تیرے لیے حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ بہترین نمونہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام دو کیفیات میں رہے آپ جو نوازشات کا ذکر فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایسی چیزوں کو حضور نے مخفی اور پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا بعض اوقات ایسے پردے حائل ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام تعلیم عمد کے لیے استغفار فرماتے تاکہ وہ پردے ہٹ جائیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور یہی تعلیمات حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ وَالْعِلْمِ وَالْحَالِ فِي مَا بَيْنْهُ وَبَيْنِ اللَّهِ باطن میں اسرار و رموز ہیں علم ہے حال کی ایک کیفیت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے اس میں ان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں کیونکہ راز وہی راز ہوتا ہے جو بندے کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے اگر وہ منتقل ہو گیا کسی ایک تک بھی تو ہو سکتا ہے اس کے کئی رازدار ہوں اور وہ راز منتقل در منتقل ہوتا چلا جائے پھر فرماتے ہیں فَيُلَكَّنُ الْإِسْتِغْفَارِ لِأَنَّهُ أَحْسَنُ حَالِ الْعَبْدِ وَتْتَوْبَةُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ فرمایا استغفار کی تلقیم کی کیونکہ یہ بندے کا سب سے بہترین مقام ہے اور تمام احوال میں بندے کو استغفار کرتا رہنے چاہیے اور توبہ کرتے رہنے چاہیے کیونکہ توبہ سے بندہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے لِأَنَّ فِي اَتْرَافًا بِزَنْبِهِ وَقُسُورِهِ کیونکہ اس میں بندہ اپنے گناہوں کا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اور خالق اور بندے کے درمیان جو سب سے عظیم مقام ہے کہ بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے آپ کو آجز کناہگار بنا کے پیش کریں اس سے اللہ بندے پہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بندے پہ خوشی کا جو اظہار ہے وہ سب سے این مقام ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے اور بندے کی توبہ اور بندے کے استغفار پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس پہ بڑے قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں وَهُمَا صِفَتَا الْعَبْدِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ فَهُمَا وَرَاسَتٌ مِّنْ أَبِالْبَشَرْ آدم علیہ السلام اور یہ اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ آپ کو علم کی عطا بھی کی گئی اور آپ کو یہ کلمات بھی سکھائے گئے کہ آپ نے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ ورد فرماتے رہے اس زمین کے اوپر اور ساڑھے تین سو سال کے لنبگ کرسہ ہے جو آپ نے اللہ کے حضور استغفار کیا فَجَعَتْهُ عَنْوَارُ الْحِدَایَةِ وَعُلُومُ التَّوْبَةِ وَمَعْرِفُهَا وَالْمَسَالِعُ الْمَدْفُونَ فِيهَا فرمایا جب یہ کام کیا تو ان کے پاس ہدایت کے انوار آئے علم کے چشمے پھوٹے توبہ کا راستہ انہیں عطا کیا گیا اس کے معارف اور اس کے مسالے جو ان سے مخفی اور پوشیدہ تھے مدفونہ تھے مخفی اور پوشیدہ تھے ان کو ان کے اوپر ظاہر کر دیا گیا مَا قَانَ غَائِبًا مِنْ قَبْل فَلَمْ تُظْحَرُ جو اس سے پہلے ان پر مخفی اور پوشیدہ تھے ان کے اوپر منکشف فرما دیئے گئے اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب رجوع فرماتا ہے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بندے کو پھیر دیتا ہے کہ یعنی پہلے وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی اور تلافی کی التجاہ کر رہا ہوتا ہے پھر اسی بندہ پر اسرار انوار اور اس کی توفیق اور اس کی ہدایت کا انکشاف ہوتا ہے پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں فَلَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر اور حضرت آدم علیہ السلام کے طریق پر اپنے آپ کو لا کے اس کی بارگاہ میں امید بھی رکھیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کریں تو پھر وہ اپنی ان آیات کے چشم بندے کے اوپر کھول دیتا ہے فَلَسْتِغْفَارِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَالْزِلَّةِ وَالْفْتِخَارِ فِيهَا فرماتے ہیں کہ استغفار تمام احوال میں اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں حقیر بنا کے پیش کریں آجز بنا کے پیش کریں گناہگار بنا کے پیش کریں اور جب بندہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں آجز بنا کے پیش کرتا ہے خود یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو وہ ماف کر دیتا ہے اور بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے عامال لے کے جا رہا ہوں تو پھر وہ حساب و کتاب لیتا ہے تو حساب و کتاب کون پہاں پہ میزان پہ پورا کر سکتا ہے تو جب اپنے آپ کو مجرم بنا کے لے جائے گا تو مجرم کو وہ محرم بنا دے گا یہ ایسی نصیت ہے جو بندے کو زندگی میں بھی اور بوقت موت بھی اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے انہی دو احوال میں بندے کو اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہئے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّا